اب میں جس شائر کو اسٹیٹ پر مدعو کر رہا ہوں تبنگ لہجے کے شائر ان کی غدل میں کلاسکی زبانوں کا رچاؤ جس سے ان کے متعاہلے کی غصت کا اندازہ ہوتا ہے وہ کم لکھتے ہیں مگر بہت سمن کے شید کرتے ہیں حدیث دلبران کے نام سے ان کی کتاب دنیا بھر کے عدیبوں اور شائروں سے بے شمار داد وصول کر چکی ہے آپ سب کی تعلیوں کی گونج میں میں دعوات کلام دے رہا ہوں جناب مجیف کل صاحب اسلام علیکم خواتین حضرہ مشاعرہ جو ہے ایک دو ایک باتیں اگر مجھے اجازت دیں تو یہ یہ ایک مقالمی کا سا انداز ہوتا ہے شائر اپنا شیر سناتا ہے اور پھر آپ اسے جو ہے اظہار کرتے ہیں پسندیدگی کا تو اس کا حوصلہ بڑتا ہے پھر وہ دوسرا شیر سناتا ہے this is how it is interactive institution آپ نے اگر پرانے مشاعرے دیکھوں کہ فرش پینسس ہوتی تھی سامنے سامنے ہوتے تھے اب یہ اوزار بدل گئے لیکن آداب ہوئی ہیں تو بالکل خاموشی سے شیر سنیے گا تو پھر لطھ نہیں آتا جیزا غزنفر نے بہت اچھی غزنیں سنائیں ہمارے خالد صاحب تو مار دھاڑ کر کے داد لے ہی لیتے ہیں تو ذرا سا ان چیزوں کے خیال رکھئے میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب باسد صاحب انٹرنیشنل آرٹس سوسائیٹی اور ہمارے دوست ہمارے محسن خالد شریف صاحب سہرش آئیویں ہیں آپ کا استقبال ہے اور آپ سب کا استقبال ہے غزل کے دو تین شہر پھر آغاز کرتے ہیں اور بارہ بجے تک مجھے سنانے کو کہا ہے انہوں نے کب میرا ہنر شعبدہ بازی سے بندھا ہے غزنفر کب میرا ہنر شعبدہ بازی سے بندھا ہے رہوارِ قلم حرف و معانی سے بندھا ہے رہوارِ قلم سید صاحب رہوارِ قلم حرف و معانی سے بندھا ہے اور یہ شیر دیکھئے گا کہ ہر شخص کو ہے اپنا نصب فخر کا باعث ہر شخص کو ہے اپنا نصب فخر کا باعث ہر شخص کسی شجرِ عالی سے بندھا ہے کہ ہر شخص کو ہے اپنا نصب فخر کا باعث اور ہر شخص کسی شجرِ عالی سے بندھا ہے اور ڈوبے یہ ہمارا آج جو حال عوال ہے کہ ڈوبے یا کوئی پار اتر جائے اسے کیا ڈوبے یا کوئی پار اتر جائے اسے کیا دریا تو فقط اپنی روانی سے بندھا ہے ڈوبے یا کوئی پار اتر جائے اسے کیا دریا تو فقط اپنی روانی سے بندھا ہے جلالی صاحب کہ اور میں دعا شیر جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں سوچا تو یہ افصون محبت عجب تھے سوچا تو یہ افصون محبت عجب تھے اور لکھا تو یہ مضمون روانی سے بندہ سوچا تو یہ افصون محبت عجب تھے اور لکھا تو یہ مضمون روانی سے بندہ ہے اور میں دو ایک شعر ہوں اور سناؤں میرا دل کر رہا ہے کہ ایک میں انشاءاللہ نظم بھی پیش کرتا ہوں کہ سفر ہے پیش تو عظم سفر میں دیر نہ کر سفر ہے پیش سرکار کشیف رہا جی سفر ہے پیش تو عظم سفر میں دیر نہ کر قدم بڑھا میری جان رہ گزر میں دیر نہ کر سفر ہے پیش تو عظم سفر میں دیر نہ کر قدم بڑھا میری جان رہ گزر میں دیر نہ کر اور بیان تو کر کہ غریب دیار کیسے ہیں بیان تو کر کہ غریب دیار کیسے ہیں عزیز من کسی اچھی خبر میں دیر نہ کر عزیز من کسی اچھے اچھی خبر سے دیر نہ کر اور سنا منالے دوست کو گھر سے نکل پکار اسے منالے دوست کو گھر سے نکل پکار اسے سدائے اولو بارے دگر میں دیر نہ کر سدائے اولو بارے دگر میں دیر نہ کر اور کریم اپنے کرم کی عنایتوں سے نواز چھائیں ڈاک صاحب کہ کریم اپنے کرم کی عنایتوں سے نواز اور مجیب میری دعا کے اثر میں دیر نہ کر مجیب میری دعا کے اثر میں دیر نہ کر میں خالد آئے اجازت دیں دونوں خالد خالد خاجہ خالد شریف تو میں اب ایک خالد شریف ہیں تو دوسرا کیسا ہوگا یہ آپ لوگ سمجھ لیں تو میری ان سے جو ہے تیس ورس پرانی دوستی ہیں تو ایک نظم ہے تو آپ جارہ ساتھ ساتھ رہیے گا تو لطف آئے گا لوہ ایان لوہ ایان ڈائری سمجھ لیں آج کھولا جو اتفاقن ہی اپنے سامان میں رکھا ہوا بیگ آج کھولا جو اتفاقن ہی اپنے سامان میں رکھا ہوا بیگ دھیر نکلا پرانی یادوں کا دھیر نکلا پرانی یادوں کا اور ماضی چمک اٹھا یک دم موم جامع کیے ہوئے تعویز موم جامع کیے ہوئے تعویز ایک یاسین ایک حدیث قصہ ایک یاسین ایک حدیث قصہ جے بی سائز میں ایک دعا کی کتاب جے بی سائز میں ایک دعا کی کتاب اب دعا کا حساب کیا رکھنا کچھ قبولی گئی ہیں کچھ باغی ایک دن ہوں گی مستجاب سبھی کھلتے کھلتے کھولے گا باب خبول ایک دن تو ملے گا ان کا جواب کہ ایک یاسین ایک حدیث قصہ جے بی سائز میں ایک دعا کی کتاب اب دعا کا حساب کیا رکھنا کچھ قبولی گئی ہیں کچھ باغی ایک دن ہوں گی مستجاب سبھی کھلتے کھلتے کھلے گا باب خبول ایک دن ملے گا ان کا جواب ایک دن تو ملے گا ان کا جواب اور یاد آتا ہے مولوی کا خطاب ہم سب جمعے میں تھے کہ یاد آتا ہے مولوی کا خطاب رب اکبر دعا وصول کرے جتنی جائز ہوں سب قبول کرے تو یہ بریکٹ میں ہے کہ اب جو جائز نہ ہوں کہاں جائیں ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ یاد آتا ہے مولوی کا خطاب رب اکبر دعا وصول کرے جتنی جائز ہوں سب قبول کرے اب جو جائز نہ ہوں کہاں جائیں ایک کاغذ پہ ایک ادھوری غزل ایک بینر پرانے وقتوں کا کہاں گئے ہمارے جنیورسٹی کے ساتھی آکف کہاں گئے کہ ایک بینر پرانے وقتوں کا جاغو جاغو میرے وطن جاغو ایک کاغذ پہ ایک ادھوری غزل ایک بینر پرانے وقتوں کا جاغو جاغو میرے وطن جاغو کتنی نسلوں کی بینٹ لے گا اب میرا پیارا وطن خدا جانے کتنی نسلیں زمین کا رزق ہوئیں ایک سویا وطن جگانے میں جاہاں ایک کاغذ پہ ایک ادھوری غزل ایک بینر پرانے وقتوں کا جاغو جاغو میرے وطن جاغو کتنی نسلوں کی بینٹ لے گا اب میرا پیارا وطن خدا جانے کتنی نسلیں زمین کا رزق ہوئیں میرا سویا وطن جگانے میں ایک کنگی کا احتمام بھی ہے ایک کنگی کا احتمام بھی ہے اب مگر سر پہ اتنے بال کہاں ایک کنگی کا احتمام بھی ہے اب مگر سر پہ اتنے بال کہاں اور سرد ہوتے ہوئے بدن میں اب دل ربا شولہ وصال کہاں سرد ہوتے ہوئے بدن میں اب دل ربا شولہ وصال کہاں ایک چشمہ پرانے نمبر کا ایک چشمہ پرانے نمبر کا دیکھنے کو یہ عالم امکان اب جو نمبر ہے کامپلیکس ہے وہ دیکھنے کو یہ عالم امکان اب جو نمبر ہے کامپلیکس ہے وہ ایک نیا زاویہ نگاہ کا ہے ایک نیا زاویہ نگاہ کا ہے اور جیسا یادوں میں حال ہے اختر حال ویسا دلِ تباہ کا ہے جیسا یادوں میں حال ہے اختر حال ایسا دلِ تباہ کا ہے اور ایک پرانا امام زامن بھی جس میں اب تک بندے ہوئے سکے جیسے چمٹی ہوئی بدن سے جان ایک پرانا امام زامن بھی جس میں اب تک بندے ہوئے سکے جیسے چمٹی ہوئی بدن سے جان کس محبت سے ماں نے باندھا تھا کس محبت سے ماں نے باندھا تھا رب اکبر بلند درجہ دے ایک مدت ہوئی اسے بچھڑے ابھی آسف خدیر صاحب نے ذکر کیا مولا آپ کی والدہ کے درجات بلند فرمائے یہ ہم سب کی کیفیت ہوتی ہے کس محبت سے ماں نے باندھا تھا رب اکبر بلند درجہ دے ایک مدت ہوئی اسے بچھڑے الفابیٹک میں ایک فون انڈیکس یہ ہم سب کے باہر ہوتی تھی الفابیٹک میں ایک فون انڈیکس جس میں محفوظ تھے سبھی نمبر اب وہ نمبر اب وہ دوست رہے اس کو کہتے ہیں گردش ایام اب وہ نمبر اس کو کہتے ہیں گردش ایام اور اب یہ دیکھے گا کہ ایک کونے میں ابجو دیکھا تو ایک کونے میں ابجو دیکھا تو مارے حیرت کے چونک اٹھا ہوں خوشک پھولوں کے درمیاں رکھی نیموہ آنکھ سے مجھے تکتی ایک محبت بھی رکھ کے بھول گیا بہت شکر جناب جناب